اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں سے برپور سرشار رکھا ہے بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے ہدایت کے بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے زمین اور آسمان کی نعمتوں کو مسخر کر دیا ہے تسخیر کا اصل میں مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا انتفع جیسے آسمانی مخلوقات ہیں چاند سورج ستارے وغیرہ ان کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے یعنی ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں چاند کی روشنی سے سورج کی روشنی سے یہ سارے ہمارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں اسی طرح اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہمارے تابع بنا دیا گیا ہے یعنی زمینی مخلوق میں بہت ساری ایسی مخلوق ہے جس پر انسان کا قبضہ ممکن نہیں تھا مثال کے طور پر گائے ہیں جس سے آدمی حل چلاتا ہے اتنا بڑا جانور کیا ممکن تھا کہ کوئی انسان اس کو اپنے تابع کر سکے اس کو اپنے تابع بنا سکے نہیں نا وہ چاہتا تو ہمیں دھکا مار کر کے دھکل دیتا اور کئی حادثات دیکھتے بھی ہیں کبھی کبھار ایسا معاملہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے اور آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں گھوڑے ہیں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں ترہ ترہ کی مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر رکھی ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ کون فائدہ دے رہا ہے اللہ رب العالمین ورنہ ہماری طاقت نہیں تھی کہ ہم ان چیزوں کو اپنے تابع بنا سکے تو ناظرین اس آیت کو پڑھئے سمجھئے اور اللہ رب العالمین کی شان کو پہچانئے چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے وضوع کرنے کے وقت جب ہم وضوع کرتے ہیں تو ایک چلو پانی لے کر اپنی دھاڑی کو بھیگانا ہے تھوڑی کی جانب سے یہ سنت ہے اور اس کا خلال کرنا حدیث سنیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضوع کرتے تو ایک چلو پانی لے کر کے اپنی تھوڑی کے نیچے لے جاتے اور پھر اپنی دھاڑی کا خلال کرتے ہیں یعنی دھاڑی نیچے تھوڑی کی طرف سے لے جائیں اور پھر دھاڑی کا اچھی طرح سے خلال کریں یہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا عمل کرتے جس کو حضرت انس نے بیان کیا ہے لہذا آپ کی میری اگر دھاڑی ہے تو ہمیں چاہیے کہ سنت پر عمل کریں انشاءاللہ نظم چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں آج ہم بات کریں گے کہ جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں تو ان کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی دنیا کو ان کے پاس ظلیل کر کے بھیجتا ہے حدیث سنیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصد زندگی آخرت ہو یعنی جس نے اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنا لیا ہے اللہ تعالی اس کے دل میں استغناء و بنیازی پیدا کر دیتا ہے اب دنیا کی کسی چیز کی لالچ خواہش ہوس اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی اس کو دنیا کی ساری چیزوں سے بنیاز کر دیتا ہے اور اسے دل جمعی عطا کرتا ہے یعنی وہ جو بھی کام کرتا ہے عبادات کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو اس میں دل جمعی ہوتی ہے اور دنیا اس کے پاس ظلیل ہو کر کے آتی ہے اور جس کا مقصد صرف دنیا طلب کرنا ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو محتاج بنا دیتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے محتاجگی کو رکھ دیتا ہے اور اس سے دل جمعی نکال دیتا ہے وہ پریشان رہتا ہے تکلیف میں رہتا ہے اور تنگی میں آ جاتا ہے لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے اللہ تعالی دنیا کو ظلیل کر کے ہمارے پیچھے بیجے اپنا متمح نظر آخرت کو بنائیے اور دنیا کو چھوڑ دیجی اللہ تعالی دنیا آپ کو دے گا ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائیں اللہ تعالی ہمیں دنیاوی آسائشوں اور دنیاوی دکھاؤں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں